اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات السلام علیکم آدابر آج جمعہ المبارک کا دن ہے آج اکیس اکتوبر دو ہزار بائیس کی تاریخ ہے آج سیاسی طور پر جو واقعات پاکستان میں رنو محب ہوئے ہیں وہ آپ سب کیا علم ہے اور ہماریہ یہ پچھتر سالوں سے واقعات ہوتے چلے آ رہے ہیں کہ پکڑنا دھکڑنا اور پھر رہا کر دینا رہا کر دینا پھر دھکڑنا پھر پکڑنا پھر رہا کر دینا یہی ہے پاکستان میں سیاست کو گرم رکھنے کا ایک بہانہ پچھتر سالوں سے تو ہم یہی دیکھتے چلے آ رہے ہیں پچھتر سالوں سے پاکستان میں سب جانتے ہیں کہ ٹو پرسنٹ جو بڑے بڑے دولت مند ہے بے پناہ دولت رکھنے والے ہیں چاگردار ہیں بڑے رہے ہیں سردار ہیں اور وہ جو طاقت رکھنے والے ہیں انہی کی حکمرانی رہی ہے جبکہ ملک میں نائنٹی ایک پرسنٹ غریب عوام جو ہے وہ ہمیشہ ظلم کی چکی میں غربت کی چکی میں مسائل کے چکی میں پستے چلے آ رہے ہیں ملک میں صرف پچھتر برسوں میں ایک جماعت نے جنم لیا جو پاکستان کے ٹھانوے فیصد عوام کی نمائندہ جماعت تھی اور آج کے دن تک ہے اس کا نام کیا ہے وہ اگر دولت من اشرافیہ کے لوگ نہیں جانتے تو کم از کم اٹھانوے فیصد غریب عوامل کے ضرور جانتے ہیں کہ وہ کون سی جماعت ہے جس نے صرف غریبوں کی بات ہی نہیں کی غریبوں کے مسائل کو بیان ہی نہیں کیا غریبوں کے حقوق کے حصول کی جد و جہد کی بات ہی نہیں کی بلکہ عملا اس نے ثابت کر کے اپنے عمل سے دکھایا کہ غریب متوسط طبقے کے پڑھے لکھے ڈاکٹرز انجینئرز وقلا بیرسٹرز ان لوگوں کو قومی اسمبلی کے ایوان میں سینٹ کے ایوان میں صوبائی اسمبلی ان تمام منتخب ایوانوں میں غریب متوسط طبقے کے لوگوں کو اگر کسی جماعت نے بھیجا ہے تو اس کا نام کیا ہے پاکستان کی غریب امام بتائے اس جماعت کا نام کیا ہے اس جماعت کا نام کیا ہے حتیٰ کہ کشمیر تک سے جنہیں بھیجا وہ سب غریب اور متوسط طبقے کے لوگ تھے پاکستان میں یہی سب کچھ کھیل اس کو بہت عرف عام میں میوزیکل چیئر کا کھیل بھی کہا جاتا ہے بڑے محفلوں میں اکثر اس کا جگر بھی ہوتا ہے اب جس جماعت نے غریبوں کو 98 فیصد عوام کے نمائندوں کو متوسط طبقے کے نمائندوں سے اہوانوں میں بھیجا قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی اس کے رہنما کو اس کے بانی کو اس کے قائد کو اس کے لیڈر کو کیا سزا دی گئی کہ سات سالوں سے اس کی زبان پر پابندی ہے اس کی تصویر تحریر تقریر بیانات اسے نشر کرنے پر اسے شائع کرنے پر پرٹ میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا پر پابندی ہے اور پاکستان میں انسان حقوق کی انجومن سیفروں ہیں انجیوز ہیں جمہوریت کے بڑے بڑے تجزیہ نگار پولیٹیکل انیلسٹ موجود ہیں تو جمہوریت کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں مگر کیا کسی نے اس کے خلاف آواز اٹھائی کہ سات سالوں سے التا فسین کے اوپر پابندی کیوں لگا رکھی ہے غیر آئین غیر قانونی پابندی سات سال سے کیوں لگا رکھی ہے چھ سالوں سے پاکستان کی تاریخ میں پکڑ دھکڑ رہائی رہائی دھکڑ پکڑ یہ سب کچھ ہوتی رہی مگر کسی کے گھر پر سیاسی رہنو مانگ جو ملکی تیسری بڑی جماعت کا لیڈر ہو اس کے گھر پہ چھ سالوں سے تالہ ڈالہ ہوا ہے لک کیا ہوا ہے اور ابھی حالی میں گزشتہ ایک ماہ قبل اس پہ آگ لگا دی گئی جہاں فوج کے جوانوں کا چوبیس گھنٹے پہرہ ہوتا ہے اور پھر اس کو بلڈوس بھی کر دیا گیا تو صاحب ہماری تو پچھا پہتالیس سالہ زندگی سیاسی زندگی اسی جدو جہد میں گزر گئی واقعی جو رہ گئی ہے وہ بھی اٹھانوی فیصد غریب عوام کے لیے ہے کوئی بولے یا نہ بولے کوئی اس پر آ اس پر بولیں گے ہم تو بولیں گے پابندی اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ ہم تو بولیں گے پابندی اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ ہم تو بولیں گے پابندیاں لگاؤ اور لگاؤ ہم تو بولیں گے ہم تو بولیں گے یہ میرا آج کا پہغام ہے اجازت چاہتا ہوں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ